جوائن کیا ہے سینئر رہنماز سینئر شاہ صدان پی ٹی آئی کے ایم اینے بھی رہ چکی ہیں سندھ پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں نصرت وائے صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جی بہت شکریہ جیل بھرو تحریکہ آج جس طرح فواہ چودری نے کہا کہ آغاز سب سے پہلی گرفتاری شامند قریشی صاحب دیں گے وہی جیل جائیں گے اور جیل بھرنے کی تحریک کیے کہ شروعات کی جائے گی ملک کے اندر کیا کہیں گے اس وقت جب الیکشن میں کم ٹائم پڑھائے اس وقت تحریک چلانا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا سیاسی فائدہ آپ کو ہوگا بسم اللہ الرحمن ری بہت شکریہ ہم کیا سب نے پرگانے میں چلینے کا امپورٹن بات یہ ہے کہ کچھ بھی کر رہے ہوں خان صاحب ہر چیز کا فائدہ ہوگا ہمیں کل کی آپ نے دیکھ لیا سیشن جو ہوا تھا عدالت جانے کا یہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ لوگ چھوڑ دیں گے ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ نے دیکھا کیا جمع غفیر تھا کبھی ہسٹری میں کس نے دیکھا بڑے بڑے لیڈر گئے عدالتوں میں بڑے بڑے لوگ گئے عدالتوں میں کیا کبھی کسی نے اس طرح کا منظر دیکھا یہ عزت اللہ کی طرف سے دیوی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی کچھ کر نہیں سکتا اب جو بھی ڈیسیزن لے رہے ہیں خان صاحب یا جو بھی کہہ رہے ہیں کہ جیل برو تحریک کرنی ہے ہم لوگوں نے سب نے فارم فیل کر کے دے دی ہے اپنا نام دے دی ہے جو مرضی ہو جیسا مرضی ہو ہمیں ہم گرفتاری کے لیے تیار ہیں لیکن اب سنا ہے کہ عدالت نے کہا ہے یا حکم جاری کیا ہے کہ جی ہم گرفتاری نہیں کریں گے لوگ آئیں گے تو ہم گرفتاری نہیں کریں گے شاہ محمد صاحب ظاہر ہے سینئر وائز پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے تو وہ ضرور وہ چاہیں گے کہ سب سے پہلے وہ جا رہے ہوں اور اس کے بعد فواد چودری ہو اسد عمر ہو بچی جتنے امپورٹن لوگ ہیں سب کا یہی خیال ہوگا کہ وہ سب سے پہلے وہ ہوں ہر بندہ اپنے آپ کو والنٹیر کرے گا لیکن اب مسئلہ حکومت کا ہے مسئلہ عدالتوں کا ہے کیا وہ لوگ واقعی اجازت دیں گے کہ آپ گرفتار کریں وہ اجازت نہیں دیں گے کیونکہ جیسے ہی اجازت دی جائے گی گرفتاری کی اتنے لوگ آ جائیں گے اتنے لوگ آ جائیں گے جتنے وہ ایک سکر کر ہی نہیں سکتے میں تو صرف کل کی اس کے اوپر حیان ہوں کہ کسی نے کال نہیں دی کسی نے کچھ نہیں کہا صرف آمان عظر نے کہا کہ چار بجے نکلیں گے خان ساتھ اور آپ دیکھیں کہ ایسے لگ رہا تھا جسے پورا شہر امٹ کے آگئے نصرت بھائی صاحب یہاں ایک سوال ہے جیل بھرو تحریک آپ نے شروعا اب جیل بھرا اس طرح تو نہیں بھرا جائے گا آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے جیل میں مجھے اندر کرو اس کے لیے تو کوئی کرائم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ایسی چیز کریں جس کے کرائم میں آپ کو اندر کریں اس طرح تو جیل میں نہ کوئی جاتا ہے نہ کوئی آتا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا مجھے جیل میں ڈال دو کس طرح یہ ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہے نا جب تک آپ ایسی چیز نہیں کریں جو قانون کے خلاف ہو کوئی کرائم ہو اسی کے بعد وہ آپ کو گرفتار کریں گے ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکنان جیل میں جائیں ٹھیکے جائیں جتنی ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو جو بیرسٹر بھی ہیں جو ڈاکٹرز بھی ہیں جو انجینئرز بھی ہیں جو باہر پڑ بھی رہے ہیں جو یہاں بھی پڑ رہے ہیں سی ایسیس بھی کی تیاری کریں پی سی ایس کی تیاری کریں ان کو بھی کہیں گے جیلوں میں جائیں آپ دیکھیں جو جس عمر کی آپ نے بات کی ہے نا اس عمر میں ہر انسان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ چاہے آپ کے بچے ہوں چاہے کوئی اور ہو اگر وہ بیرسٹر ہے اگر وہ لائر ہے اگر وہ سی ایس پی آف سر ہے یا پی ایس پی آف سر ہے یا وٹیور جو بھی ہے کسی عوضے پہ بھی ہے تو وہ بہت بڑا ہو چکا ہے بیس پچیس اٹھائیس تیس سال کا ہو چکا ہے کم از کم اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا اگر وہ پولیٹیشن کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا وٹیور جو بھی ہے یہ انڈیویجن فیصلہ ہے اگر ایمین ایس خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں پس کی خواتین تو یہ بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے ہسٹری میں پاکستان کی ایسا کبھی نہیں ہو یہ خواتین اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں جی ہم تیار ہیں گرفتاری کے لیے آپ آئیں اور ہمیں گرفتار کریں لوگ بہت بری طرح اس بات سے وہ اپریہنسیو ہو گئے ہیں بلکہ مجھے بہت سارے پرائیویٹ میں اس طرح کی میسج ہے میڈم یہ مت کریں میڈم یہ مت کریں تو کیونکہ لوگوں کو ان کی منٹیلیٹی کا پتہ ہے کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں اور کس قسم کا سلوک کرتے ہیں ہمارے کہنیوں کے ساتھ آپ نے شہباد صلی اللہ کا دیکھا آپ نے آزم شہبادی کا دیکھا آپ نے فضاد کا دیکھا اس کے علاوہ بے انتہا لوگ ہیں اور ہر وقت یہ لوگ خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جی قیدی کی گاڑی پہنچ گی زمان پاک اب وہاں اتنے لوگ دن رات ہوتے ہیں کہ کیونکہ لوگ اپنے آپ کو آگے پیش کر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں گرفتار پر روگر کرنا ہے دیکھیں دیکھیں اس میں کانٹرڈکشن ہے ایک تو پولیس کی گاڑیاں آتی ہیں خان صاحب کو جیل میں جاننے کے لیے خان صاحب کے کارکنان کھڑے ہوتے ہیں ان کو جیل میں نہیں جیل نہیں جاتے ٹھیک ہے وہ گرفتار نہیں کردے دوسری طرف آپ چلا رہے ہیں جیل بھرو تحریک اور جو آپ کا کسی نے کوئی کرائم بھی نہیں کیا اس طرح جیل بھرا جائے اگر خان صاحب اپنی گرفتاری دے دیں کیونکہ لیڈران پہلے جیل میں جاتے ہیں کارکن دوباد میں جاتے ہیں کوئی کوئی مطلب ذرا سے بھی آپ لوگ کے اندر ہمدردی ایمپٹیٹک دل نہیں ہے آپ کا ایسا لفتار پہ بھولے کو جیسا کھوپے پھنا دیتے ہیں کہ وہ بس ایک ہی داریکشن دے دیکھا ہے کہ خان صاحب کو مار دو خان صاحب کو مار دو خان صاحب کو مار دو خان صاحب کو مارنے کی کوشش کی گئی تین عدد گولیاں لگی اور چوتھا ان کے شن کی ہڈی کریک ہوئی جو ہیل ہونے ہوئے بھی ٹائم لے رئی ہے اس کے باوجود کل وہ گئے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں شہباز شریف اس کا بیٹا پہلا بیٹا دوسرا بیٹا تیسرا بیٹا ہر ایک کو ایسا مل جاتی ہے جی کمر میں درد ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کمر میں درد ہے کے نہیں ہے ان کو ایسا مل جاتی یہاں جو ڈاکٹرز بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے اٹلیسٹ ٹو ویکس اور آپ کو نہیں جانا چاہیے لیکن ادارت ہے کہ انسسٹ کی جاری آپ کو آنا پڑے گا آپ کو آنا پڑے گا اب نو سر ایک کو دوبارہ اسلام باز میں گلا لیا ہے تو یہ صرف خان صاحب کو اندر کرنے کے لئے اور اس کے بعد ان کو ٹورچر کرنے کے لئے کیونکہ میرا ذاتی شعال یہ ہے مجھے کسی نہیں کہا لیکن میرا ذاتی شعال یہ ہے کہ رانہ سانواللہ جیسے لوگ جب انچیئر منسٹر ہوتے ہیں تو وہ انتہائی عذیت دینے والے لوگ ہوتے ہیں یہ صحاب جو ہیں یہ ان کو وہاں پہ مار پڑھوائیں گے جہاں پہ خدا نہ خاص پہ ان کی چوٹے لگی نہیں ہیں آپ دیکھیں کس قدر یہ لوگ کرمنل مائنڈڈ ہیں کہ یہ چودہ لوگوں کو مار کے بھی ان کو تسلیح نہیں ملتی ہمارے بزرگوں کو اتنے پچھتر پچھتر سال کے لوگوں کو عذیتیں دے کے اٹھنڈے پانی میں بٹھا گے اٹھنڈے فرش میں کوئٹا جیسے جگہ پہ اور جو الیکٹرک شاک تیئے گئے شہباز گل کو سوچ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں بھئی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کون سا خوف لوگوں کے اندر ڈالنا چاہے ہیں اس خوف کو توڑنے کے لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل میں چاہیں گے ٹیل فر لائن پہ رہیں عزمان صاحب آپ جس طرح نصر صاحب ہم تو آپ کو پتا ہیں انکرز ہیں ہم سوال کرتے ہیں ہمارا دل تو نہ کسی کو کہتا ہے کہ جیل میں جائے نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصوروار ہے یہ مظلوم ہے یہ ظالم ہے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو سوال کرتے ہیں آپ سے بھی کرتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ساری جتنی بھی کش مکش ہے اس میں کوئی عوام کا بھلا اقتدار کی جنگ ہے اقتدار کی جنگ کے لئے ایک طرف تو پی ڈی ایم ہے اقتدار کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں دوسری طرف عمران خان صاحب ہے تحریک ان صاحب ہے وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں جنگ تو اقتدار کی ہے نا دیکھیں امٹیاز بھائی اگر میں اپنی پوائنٹی ویو سے سوچ ہوں اور میں خیر کیا میں کہوں کہ میں اگر اپنا نظریہ پیش کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں خان صاحب ایک فیمس پیسنالیٹی ہے پاکستان کی اور پورے ورل میں اب ان کا نام جانا جاتا ہے پیچھانا جاتا ہے ان کو ان کو یہ کرنا جائیے کہ دیکھیں فالورز تو ان کے اتنے کہ ان کے لئے کوئی گرفتاری کا اگر آرڈر آتا ہے یا گرفتاری کی کوئی کہیں سے بھنگ بھی پڑتی ہے تو حقیقت ہے حقیقت کہ وہاں بوڑے بچے جوان عورتیں مرد سب پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچے ہوئے بھی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اتنے زیادہ چاہنے والے ہو پورا ملک آپ کا چاہنے والا ہو عوام آپ کی چاہنے والی ہو تو آپ الیکشن کا انتظار کریں الیکشن میں فیئر الیکشن ہوں گے تو آپ لازمی سیلیکٹ ہوں گے لازمی آئیں گے تو اس سے پہلے تھوڑا سا مفامیت سے کام لیں تاکہ ملک کا بھلا ہو جائے اور ملک کی عوام کا بھلا ہو جائے کیونکہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے سروائیو اتنا زیادہ کر چکا ہے کہ ہم ایک کہتے ہیں نا سمندر میں ایک تیلی پڑی ہو دی جساں ایک کہتے ہیں نا تنکا پڑا ہوئے تو کہتے ہیں نا تنکا کو ڈوبتے کا سہارا چاہیے اس ملک کو کوئی ایسا آپ ریلیف دے دیں خان صاحب کی ان چیزوں سے موجودہ حکومت کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنا پورا وقت کر لیں گے اور پھر یہ الزام لگائیں گے پھر یہ شور مچائیں گے ہمیں یہ چیز کرنے نہیں دی ہمیں یہ چیز کرنے نہیں دی حالانکہ خود لگے ہوئے کبھی توشہانہ میں لگے ہوئے کبھی کریفتاری میں لگے ہوئے کبھی کسی چیز میں لگے ہوئے مگر خان صاحب کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کے اوپر دوبارہ بلیم آ جائے گا کہ آپ نے ہمیں ریزاف رکھا عوام کو لگا کے رکھا اپنے پیچھے رقیبتی بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو اس میں نقصان دونوں صلوتوں میں خان صاحب کا ہی ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں ایک پولٹیکل ورکر ہونے کے لحاظ سے کہ تھوڑا مفامیت دیں تھوڑا سی بات چیت کر کے تھوڑا امن و امان قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ملک کا بھلا ہو جائے عوام کا بھلا ہو جائے ہاں مہنگائی مارچ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم خود کھڑے ہوں گے مہنگائی مارچ کے لئے کیوں؟ کیونکہ میں جس پارٹی کا احسا ہوں پاکستان مسلم لیگ فانکشنل نے ہمیشہ غریب عوام کے لئے عواز اٹھائیا اور آخر دم تک ہم اس ملک کے اور غریب عوام کے لئے بولتے رہیں گے نسل صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا نظری بریک جیو ٹائم جیو موسیقی